پارٹی اور ہر تعلیم کے مخالفت عجیدان اگرامی کربلا ختم نہیں ہوئی ہے پوری سوچیوں کا تعلیم بہت دارے محترم کربلا ختم نہیں ہوئی ہے کربلا ایک حادثے کے نام نہیں ہے کربلا ایک مقتب کے نام ہے کربلا ایک آئیڈیولوجی کے نام ہے یعنی کربلا کے اندر حسین شہید ہو گئے یدین نابود ہو گیا لیکن کربلا باقی ہے ہر حسینی اور ہر یدینی کے لیے آج کربلا کا مہدان بچھا ہوا ہے آج ہمیں ضعوت ہے کہ تم میں سے حسینی کون ہے تم میں سے یقینی کون ہے کوفہ والوں نے حسین ابن علی کو خط دکھا اور خط دکھتی پھلایا کیا جو اے میرے امام علی جل علی جل آجو امام آجو امام لیکن جب نمائندے ہم نمائندے حسین کو پہنچے تو پندرہ سے پیس ہزار لوگوں نے فیعت کی اور فیعت کرنے کے بعد جب تک جب تک یہ لگ رہا تھا کہ حسین ابن علی سے مجھے کچھ ملنے آجا ہے جب تک یہ لگ رہا تھا کہ مسلم کے وجہ سے مجھے گورنر بنا دیا جائے گا مجھے حکومت مل جائے گی مجھے طاقت مل جائے گی مجھے خدرت مل جائے گی تک تک مسلم کے ساتھ کھڑے رہے لیکن جب یہ پتا چلا کہ مسلم کا ساتھ دینے کی وجہ سے قربانیاں دینی پائیں گی تو مسلم کو تنہاں چھوڑ دیا یعنی یہ بات ثابت کرتی ہے کہ محبت کا دعویٰ کرنا اور ہے اور محبت کو عملی انجام دینا اور ہے اوپا والوں نے مسلم کو تنہاں چھوڑ دیا ازار اگرامی یہ مجھ سے اور آپ سے سوال ہے اگر آج فکر کا امام مجھے اور آپ کو کہے کہ آؤ حق کا ساتھ دینا ہے تو ہم میں سے کسی نے لوگ تیار ہے حق کے لیے قربانی دینے کے لیے کہیں خدا نہ کرے ہم بھی کوپا والوں کی طرح تو نہیں جو زبانی دعوے تو بڑے کر رہے ہیں لیکن حق کے لیے قربانی دینے میں ہم پیچھے ہٹ جائے ہیں کربلا یعنی حق کے محاد پہ اپنے قدم کو آگے بڑھا جائے ہیں جو لفظوں کی کربلا مناتے ہیں وہ کوفی ہوتے ہیں وہ حسین کو تنہا چھوڑ دیتے ہیں جو عملی کربلا میں ہوتے ہیں ان کے سامنے چراغ کچھا دی جاتی ہیں کیونکہ وہ حسین کے ساتھ کھڑے نظر آتے ہیں عزیز آنے گیرامی سوار یہاں پر یہ ہے کہ ہم کونسی قربلا میں ہیں ہم اپنے آپ کو حسینے میں دیکھیں کہ ہم کتنے تیار ہیں آج کی کربلا میں آج کی حسین کو آج کی حسین کا اقتصاد دینے کے ساتھ عزیز آنے گیرامی آج جس کے سلسلے میں مجھے کچھ تبو کرنی ہے بعد میں نے آپ کو مقدمے میں بیان کی میرا مولا باست ان کی زندگی آج کے سامنے کچھ دفوں میں پیش کروں گا اور کچھ درس ان کی زندگی سے آج کے سامنے میں پیش کروں گا ایک سرواز پڑے محمد وآل دھر کو نکل دے نا دھر کوئی آنا ضروری دے رہا ایک بس سب مل کے کہنا اور آہی بری آہی بری اللہ علی کے رامی ام البنین کے چار بیتے کربلا میں سے عباس جعفر عثمان اور عبداللہ ایسے عمال نامے سے خدا کی اعلانت ہو اب یہ سمجھ لو کہ اگر کوئی ظالم تمہیں آکے کہے کہ تم شیعہ ہو تمہیں ہم عمال نامہ دیتے ہیں گوسروں کے خلاف تو اپراد کی طرح کہو تم اگر ظلم کرو گے اور تم ظالم رہو گے تو ایسے عمال نامے پر خدا کی لانت ہو سیرتِ عباسی پیدا کرو جوانو اپراد یعنی شجاعت اپراد یعنی پاتل کا مقابلہ اپراد یعنی جانت کا مقابلہ اپراد یعنی خیرت اور اپراد یعنی ہر بے خیرتی سے توری ہر ظالمت سے توری اب پاتل نے پشتا دیا انہیں چلے جاؤ واپس یہ ممکن نہیں کہ نوازِ رسول اور حق حق ہو جائے اور حیام آنی آمی میں عزیزانِ گرامی حضرت اب پاتل یعنی کیا پہلا میں نے باتیں آپ کو ان کے بارے میں بتایا پوسرا ہمارے چھتے امان محمد صادق علیہ السلام دیکھیں گرمی مجھے بھی لگ رہی ہے گرمی آپ کو ہوں کو لگ رہی ہے لیکن صلات پرے پاوہ سے بلد اللہ صلی اللہ علیہ السلام عزیزان یا علیہ السلام عزیزانِ گرامی امان نے فرمایا کہ اب پاتل کون ہے جانتے ہو اب پاتل نفذ البصیرہ ہے یعنی اب پاتل فصیرت کا مجسمہ ہے ہم نے اب پاس کو کیا بنا دیا اور ہمارے امام اب پاس کو کیا بتا رہے ہیں پسیرت یعنی یہ کہ امام کے آنکھوں کے انشارے پر سمجھ جائے کہ امام کی مرضی کیا ہے پسیرت یعنی یہ کہ کبھی امام سے ارسید کوئی بات نہ کرے جو اچانتے ہو کہ امام اس چیز سے راضی نہیں ہوں گے کبھی وہ چیز نہ کرے جو امام نہ چاہتے ہو تسیرت یعنی یہ تسیرت یعنی یہ کہ انسان یہ پہچانے کہ جس زمانے میں زندہ ہے اس زمانے میں اس کا دوست کون ہے اس کے دشمن کون ہے اس کے دوستے میں کیا راہ حل بنایا ہے اس کے دشمنے میں نحفیدی کے لیے کیا راستہ بنایا ہے اپاس کو ماننے والا کہ جاننا چاہیے اسے ان سمانے میں پسیرت یعنی خوف کو دشمن کو پہچانے اپاس نفضل پسیرت ہے پسیرت کا مجھت سمو ہے اپاس سنیں سچوانوں سے تو چیزیں کہنا چاہوں گا اپاس وقی بھی ہے اپاس کربلا میں جو موجود تھے ان میں سب سے زیادہ پڑے لکھے علموں میں سے ایک ہے اپاس اپاس خاندان اہل قید کا سراغ ہے معصوم نہیں لیکن اسمت کے قریب ہے میں جوانوں سے پوچھوں گا اے اپاس کو ماننے دانو تم ان میں کہا ہو اپاس اہل پسیرت ہے خاندان اہل پسیرت کی دنی ہے اب سنو بات نہیں بگرنہ ہر ہر نقطے کو وضاحت سے آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں پسیرت میدہ کرو جس کمانے میں پیش جاہیں علم حاصل کرو جنون کی منزل تک جا کے علم حاصل کرو جوانوں یاد رہے کہہل کا مقابلہ علم سے ہوتا ہے اور زمانے میں اگر کشمن تمہارا جاہل ہے تو علم والوں کی ذمہ داری ہے علم کے نور سے جہالت کی اندھیرے کو ختم کر دے جوانوں خاص تو آپ سے کتبلے میری علم حاصل کرو مولای کائنات اس عرب کی گرمی کے ماحول میں کئی 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 مولای کائنات نے کھو دے جب بتانے کے لیے کہ علم محنت کرتا ہے اور علم محنت کرنے بانوں کو پسند کرتا ہے علم ان کو پسند نہیں کرتا جو کنڈوں میں بکھایا رہے کے دو 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 تین تین چار سائر سنتے سائیکل پہ اور بائسیکل پہ فیسٹ میں دیتے ہیں اپنے ٹائم تو فیسٹ کرتے ہیں یہ علم بانے نہیں ہو سکتے عزیزانے کے آمین میرے جوان میرے دوست تیرے بھائی آپ سے سست پستہ مزارش ہے ان کے میدان میں آگے بلو عزیزانے کے آمین حضرت عباس کی ایک سینہ دور یہ ہے سنیں جب جنگ کا مرحلہ تخت مواہ سربلا میں بتائے کیوں نہیں کیے میں نے تو حضرت عباس نے اپنے تینوں بھائیوں کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد تینوں بھائیوں کو کہا کہ سنو شہادت بڑا مرتبہ ہے اور خودائیں پہ شہید ہونا ایک پڑی عزیز مندلت ہے کہیں ایسا نہ ہو یہ عزیز شہادت اور مندلت حاصل کرنے میں تین پیچھے رہ جاؤ اب حضرت عباس کی سیند سے چلنے والا ہر وہ بھائی اپنے بھائی کا خیال لکھے کہ اگر میں ان حاصل کر رہا ہوں کہیں میرا بھائی پیچھے نہ رہ جائے اگر میں نے پیچھے بنا لیا ہے تو کہیں میرا بھائی پیچھے نہ رہ جائے عزید عزید آنے گرامی عباس یعنی اچھا بھائی عباس یعنی وہ بھائی جو چھوٹے بھائی کو بات کی طرح رحمت سے دیکھتا ہو میدان کربلا میں صورت عباس یہ ہے ہے کہ اپنے بھائی وں کا اپنے خاندان والوں کا خیال رکھ رہے ہے اب کوئی اگر عباس کا علم اٹھا رہا ہے تو آج ہی کے دن اپنے دل میں اپنے بھائی سے اگر اس کی کوئی نفرت ہے کوئی مسئلہ ہے تو اسے عباس کے علم کی وجہ سے خواف کر دیں مگر نہ یہ مجلسوں کا کیا پائدہ ہے کہ ہم مجلسوں میں تو پائد رہے ہیں لیکن ایک مومن پوسر مومن کے لیے دل میں نفرت پہن اور عدعوت رکھے ہو ہیں امام حسین علیہ سلام فرماتے سنیں انہی کے رامی حد حسین کیا کہتے ہیں وہ سنیں کہتے ہیں یقیناً ہمارے شیعہ صرف وہ ہے جن کا دل تعلیم ہے ہر دغل سے ہر نفاق سے ہر دوک آدم سے یعنی مومن اور شیعہ وہ ہو نہیں سکتا جس کے دن میں دوسرے مومن کے لیے نفاق ہو بیتہ دھرل ہو میں نہیں کہہ رہا حسین ابن علی کا کھلا ایک ہو جائیں مومن ایک ہو جائیں خوبا کا واسطہ اہل بیت کا واسطہ ایک ہو جائیں آپ اس کی نفرت تو وہ ختم کریں پروپٹی کا مسئلہ ہے جائیں کا مسئلہ ہے اللہ نے حسین کے علی کے ذریعے حکم کیا ہے جائیں تو کس طریقے سے بات نہ ہے ایک عالم دین کو بلاؤ جو عالم دین اللہ کے حکم کو تم کو بتائے اور تمہارے جائیں دین بسنے کو حل کر دے یہ ہوتے ہے شیعہ اور وہ کوئی اور ہوتے ہیں جو اپنے بھائیوں کو عدالت اور پیشیری لے جاتے ہیں اگلی بار بلائیں یا نہ بلائیں مجھے فرق نہیں ہے میں حق بولوں گا عزیز آنے گرامی یہ صیرت ہے میرے مولا کی حضرت سپاس کی اب سنیں علم یعنی کیا علم یعنی نیسانی علم یعنی تہچان جو جوان علم اٹھائے وہ سیعت اپاس پہلے چلنے تو تیار ہو اپنے موبائل سے میزک پہلے ڈیلیٹ کرے نامہرم کے نمبر پہلے ڈیلیٹ کرے سیلپوس کے فائل سے نامہرم کے سمام پونٹنگ ڈیلیٹ کرے سب اپاس کانم اٹھائے آپ لوگ خدا آگیا آگیا جائے پیچھے سماری میں خدا آگیا جائے سب آپ پر دو جگہ آگیا جائے اٹھ آگیا جائے جائے ہر قوم کا ایک جھنڈا ہوتا ہے ہر پارتی کا ایک جھنڈا ہوتا ہے جب مقدس نہ ہو تو جھنڈا ہوتا ہے اور جب پہچان مقدس ہو جائے تو اسے علم کہتے ہیں جب پہچان مقدس ہو جائے تو اسے علم کہتے ہیں اب علم مقدس ہے علم پاکیزہ ہے علم پیور ہے تو شرط یہ بھی ہونی چاہیے کہ علم اٹھانے والا بھی پیور ہو مقدس پاکیزہ ہو ہاتھ اپاس کے علم پہ ہاتھ رکھ کے پیت کرے ہر قوم کا ایک جھنڈا ہوتا ہے ہر پارتی کا ایک جھنڈا ہوتا ہے جب مقدس نہ ہو تو جھنڈا ہوتا ہے اور جب پہچان مقدس ہو جائے تو اسے علم کہتے ہیں جب پہچان مقدس ہو جائے تو اسے علم کہتے ہیں اب علم مقدس ہے علم پاکیزہ ہے علم پیور ہے تو شرط یہ بھی ہونی چاہیے کہ علم اٹھانے والا بھی پیور ہو مقدس پاکیزہ ہو سب سے زیادہ ذمہ داری ہوتی تھی اب جو علم اٹھائے وہ یہ سمجھ لے کہ میں آج سے دین حسینی کا سب سے ذمہ دار انسان ہوں اب جب میں پیس پک پہ کوئی چیز دالوں گا تو لوگ یہ سوچیں گے دیکھو یہ علم دار تھا دیکھو ان کے علم دار کیسے ہوتے ہیں علم داری یعنی ذمہ داری میں نے علم پاس کا اٹھایا ہے میں سب سے شجا بن ہوں گا میں ظالم کی مخال افت کروں گا میں نماز افت کروں گا میں عمر بن معروض میں یہ منکر کروں گا کیوں کیونکہ میں انمدار حضرت افباد ہوں عزید آنے گرامی ہر زمانے میں ایک حق کا عظم ہوتا ہے اور اس کے سامنے پاتل کا عظم ہوتا ہے پاتل کا جنڈا ہوتا ہے حضرت افباد کی سیرت پہ چلنے والا صرف وہی ہو سکتا ہے جسے یہ تو پتا ہے کہ یہ عالم افباد ہے تو اس زمانے میں یزیدیوں کا عالم کون سا ہے اس زمانے میں یزیدیوں کا عالم کون سا ہے اگر یہ نہ پتا ہو تو بہت بار تیر و تلوار اپنے آبت میں چلنے لگتے ہیں کیونکہ یہ پتا نہیں کہ تشمن کہا ہے ہمارے تیر کہا چلنے چاہیے اس زمانے میں امریکہ اسرائیل اور آل سعود اس زمانے میں یزیدیوں کے عالم بردار ہیں جب ہم کہتے ہیں حسینیت زندہ بات یزیدیت مرزا بات اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم آیت اللہ سیل سانی آیت اللہ خامنائی اور سید حسن نصر اللہ والے ہیں کیونکہ وہ حسینی ہیں اور حسینیت زندہ بات ہے اور جب ہم یہ کہتے ہیں یزیدیت مرزا بات تو اس زمانے کے یزیدوں کو بھی پتا چل جانا چاہیے کہ تم یزید ہو اور جب ہم کہتے ہیں یزیدیت مرزا بات یعنی تم مرزا زندہ بات زندہ بات زندہ بات مرزا بات مرزا بات بات آمی 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 سبحان اللہ سبحان اللہ بی بہ بہ وز از نار سلوان آمی 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 اجزا نگر حمی مسائل مصائف سے پہلے کچھ اور چیز میں آپ کے سامنے پیش کریں میں مسائف شروع نہیں کر رہا ہوں لیکن مسائف میں وہ درس کے کوشے معمولاً بیان نہیں ہوتے اس لئے پہلے بیان کر رہا پھر مسائف بات میں پڑھو جب مولا بات کے ہاتھوں سے علم گرنے لگا تو مولا بات کو علم کو تھام لیا اب میں مسائف نہیں پڑھ لیکن جو جملہ مولا نے کہا وہ بہت اہم ہے خصوصاً میرے جوانوں کے لئے جو بزرگان ہیں آپ ہمارے پھوکر گئے آپ نے بہت زیادہ مجلی سے سنی ہیں آپ صرف تاریخ کے لئے بیٹھے ہیں اور چیزیں آپ جانتے ہیں میرا مخاطب ہمیشہ جوان جب مولا بات خود کو سبھان لگے تو مولا بات نے چولا کہا کہا یقیناً میں حامی دین ہوں ابدا یعنی میں دین کا حمایت کرنے والا ہوں ہمیشہ کے لئے پس پیرت افاد یہ ہے کہ مشکل چاہے جتنی پڑ جائے سختیاں چاہے جتنی پڑ جائے لیکن سختیوں کے عالم میں یہ کہتے رہو کہ اگر دین کو حامی اور مذہدکار کی ضرورت ہے تو میں اب سبن علی کی طرح آگے پر کے دین کی حمایت کرتا رہوں باتیں بہت ہیں لیکن آخری دو چیز پیغام دینا چاہتا ہوں دیکھ یہ کہ آج کے زمانے میں ہمارے شیعوں کو مومنین کو مسلمان کو اور تمام کمزور انسانوں کو آج ایک ہونے کی ضرورت ہے آج ایسطہ کی ضرورت ہے آج اتحاد اور پیدت کی ضرورت ہے اپنی طفوں کو درست کریں ایک دوسرے کے ساتھ ایسطہ کے ساتھ محبت اتحاد بہت ضروری ہے گل سے زیادہ آج ضروری ہے دوسرا پیغام علم میں جوائن آگے بڑھے سنیں ہم نے مسائف پہ سنا ہے آج فضائل میں سنیں کہ شد سک عقبال زندہ کے تو خیمے میں اہل حرم آرام سے سوئے تھے اور دشمن پریشان تھے اب ہر عقبال کے کہنے والے کو ایسا ہونا چاہیے کہ جب تک وہ زندہ ہے تو اس کی قوم والے آرام سے سوئے اور دشمن پریشان رہے کہ دیکھو ان میں بڑے بڑے لوگ ہیں ان میں بڑے بڑے ڈاکٹر ہیں ان میں بڑے بڑے انجینئر ہیں ان میں بڑے بڑے لکھے لوگ ہیں بڑے ہم ہر انسان سے محبت کرتے ہیں ہر غریب سے محبت کرتے ہیں ہر ہندو سے محبت کرتے ہیں ہر مسلمان سے محبت کرتے ہیں ہمارا دشمن کوئی نہیں صرف ہمارا دشمن ہے اس کو ہے جو دوسروں پر ذرم کرتا مولا پاس کا واسطہ ہے آپ لوگوں کو اپنی شفوں کو درست کریں محنت کریں آگے بڑے علم میں آگے بڑے تحساس میں آگے بڑے زندگی رہی کبھی تو بات اور آگے بڑے لیکن آپ جنود سے پہلے آگ آگ کا جو دن ہے وہ مخصوص ہے آگ مہرم مولا عباس سے مخصوص میں نے آپ کے سامنے پہا کہ جب تک اب پاس سندہ تھے تو اہل حرم آرام سے سوئے تھے آج آج محرم ہے بس بس کل ایک دن اور بس جہاں زینب آرام سے سوئے گی بس نو محرم گزرنے کے بعد اہل حرم اہل حرم تب زینب خیموں سے نکلے گی سکیرہ کو ڈھوٹے گی تب زینب خیموں سے نکلے گی سکینہ کو ڈھوٹے گی اور کبھی شام غریبہ میں جب آگ لگے گی تو زینب سکینہ باہر نکل کے اپنے بابا کو آواز دے گی اے میرے بابا جان اے میرے بابا جان میں تب سینے پر سوتی تھی کہا بابا جان بابا اور ایک کٹے ہوئے بدن سے جو بدن سے سر زبا ہو چکا ہے اس بدن سے آواز آئے گی آجا میری بیٹی سکینہ آجا میری بیٹی اور سکینہ اپنے بابا کے نصبی ہو گی آجا کھانے کرامی یہ شام سکھ آئے لیکن شام غریبہ سے پہلے شام غریبہ سے پہلے شب آشور بھی ہے شب آشور میں امام حسین ہمیں بھائی سے کہتے اے عباس اے میرے بھائی جاؤ دشمن سے جاؤ دشمن سے ایک رات کی محلت لے لو کیونکہ خدا جانتا ہے کہ حسین نماز سے اور قرآن کی سلاوت سے کتنی محبت کرتا ہے میں اپنے جوانوں سے پوچھوں گا کہ ہم قرآن سے اور نمازوں سے کتنی محبت کرتے ہیں محبت حسین کے بعد ایک اہٹر کے اہلِ بیت کی قربانیاں ہیں حسین نے اس یتیم قادم کے لاشے کو گھٹریوں بنا کر اٹھا لیا علی اکبر کے قلیزے سے برچت جیتی ارے ایک کے بعد ایک جب شہادتیں ہوتی رہی تو اب پاس آئے اب پاس نے کہا اے میرے مولا اے میرے مولا لڑنے کی اجازت دی 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 ہے مولا مولا لڑنے کی اجازت دی 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 ہے وہاں سے چھوٹے چھوٹے بچوں کی خیموں سے آوازیں آنے لگی اے نکاش اے نکاش آئے پیاس مارے ڈالتی ہے خوشک مسکیزے گھلیے ایک جوٹی بچی اس کے ہاتھ میں خوشک مسکیزہ ہے بچوں کو جمع کر کے کہتی ہے اے بچوں ابھی میں اپنے چاچا جان سے کہوں گی میرے چاچا جان میرے چاچا جان جائیں گے پانی لے آئیں گے آج ہی دانے گرانے اب پاہ سکینہ کے پاس آتے ہیں مسکیدہ لیتے ہیں حسین سے کیسے ہیں اے مولا اے مولا اتنی عجازت دے دے کہ میں پانی کی طبیل لگا لوں مولا حسین ابھی چلے اب پاس ابھی چلے اب پاس نہر کی طرف چلے یہ شیر خدا کا بیٹا جیسے ہی میدہن میں آیا تشمن بھاگنے لگے تشمن پرار کرنے لگے آئے اب پاس آئے اب پاس آپ کی وفا پر لاکھوں صلاف آئے تین دن کا پیاسا وہ اب پاس جب نہر پر پہنچا وہ اب پاس نے اپنے پہلے گھوڑے سے کہا کہ اے گھوڑے پانی پی لے اے دنگل پانی پی لے لیکن اس بہادر اس پاہ وفا دنگل پر لاکھوں صلاف کہ دلدل نے موں کو پھیڑ لیا اب پاس نے پانی کو چلوں میں لیا آئے اب پاس پانی کو چلوں میں لیتے ہیں پینے کے لیے نہیں پانی کو ٹھو کر بھارنے کے لیے پانی میں حضرت اب پاس کو خود کا چہرہ نظر نہیں آتا ایک چھوٹی بچی کا چہرہ نظر آتا آتا سارا نیمام اب پاس پانی پھیک دیتے ہیں پسکیزہ بھرتے ہیں اب میدان سے خیمے کی طرف پلٹتے ہیں آئے اب پاس آئے میرے مولا ایک تمہنہ ہے وہ تمہنہ یہ ہے کہ ہم مسکیزہ خیمے پہنچ جائے بچوں کی پیاس پچھ جائے دشمن جو بکھرے تھے پیچھے سے سمچنا شروع ہوتے ہیں مولا پہ پیچھے سے حملہ کرتے ہیں آرواب اعضاء آرواب اعضاء ایک ایسا بار پیچھے سے ہوتا ہے ایک بازو کلم ہو جاتا ہے مولا مسکیزہ کو دوسرے بازو میں لیتے ہیں دوسرا بازو بھی کلم ہو جاتا ہے مولا مسکیزہ کو کندان مبارک میں لے لیتے ہیں بس ایک تمہنے لیتے ہیں مولا مسکیزہ کو دوسرے بازو میں لیتے ہیں نکلتا ہے مسکیزے سے پانیوں نہ نکلا مولا مسکیزہ کو دوسرے بازو میں لیتے ہیں مولا مسکیزہ کو دوسرے بازو میں لیتے ہیں اب باز کے دونوں ہاتھوں کلم ہو چکے ہیں اب باز دوئے سے گر رہے ہیں اب باز کے ہاتھ نہیں ارے جیو ارے جوانو کہا ہو آو اب باز کو ساتھ سلانت اللہ علی القوم الظالمین من الاولین و لافری یا اللہ بحق محمد و عال محمد ہماری حقیق سیعتداری کو تیری پہرگاہ میں قبول برما یا اللہ ہم سب کو سیرت محلافات میں چلنے کی توفیق جنایت برما یا اللہ و حق محمد و عال محمد ہمیں اپنے برشت کے امام کی نزرت کرنے کی توفیق جنایت برما آیت